موسیقی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں جب ہم عورت پرگنٹ ہوتی ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے لیکن جب ہم فرس ٹائم جب عورت پرگنٹ ہوتی ہے جسم کے کسی بھی حصے پر مومن پیٹ پر یا کہیں بھی خارش کرتی ہے تو وہاں پر نشانات پر جاتے ہیں تو ان نشانوں کو بعد میں ریموو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لئے بہت زیادہ کریمز یوز کی جاتی ہیں بہت زیادہ گریلو ٹوٹ کے یوز کی جاتے ہیں کچھ کے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کے ٹھیک نہیں ہوتے لیکن جب میری پہلی بیبی ہوئی تو میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ مجھے منہ تو کیا گیا کہ آپ خارش نہیں کریں اگر آپ خارش کریں گے تو آپ کے سٹریچ مارکس بن جائیں گے جو بعد میں بہت بڑے لگتے ہیں لیکن وہ ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ پھر آپ خارش کرتے ہیں اور وہ سب پروسیس تو میں نے تو بہت زیادہ خارش کی اور مجھے بہت زیادہ سٹریچ مارکس ہو گئے تو آفٹر ٹلیوری مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ اب ان کو میں کیسے ختم کروں اور اس کے لیے میں نے پھر گوگل سرچ کیا اور باقی ساری چیزیں سرچ کی ہیں لیکن مجھے کوئی اچھا ریسپونس نہیں مل رہا تھا پھر میری ایک کزن نے مجھے بتایا کہ تم جو ہے یہ بائیو آئل یوز کرو یہ بائیو آئل جو ہے یہ سکین کیر آئل ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دراز پر ملتا ہے لیکن مجھے یہ دراز پر اوریجنل نہیں ملا اور میں بھی ابھی ایویلیبل ہو گیا ہو لیکن جس وقت میں نے اس کو بائی کرنا تھا اس وقت یہ دراز پر جو ہے وہ ایویلیبل نہیں تھا لیکن میری کزن جس نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا اس آئل کے بارے میں اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے جو ہے یہ ملیشیا سے ملوایا تھا تو میرا بھائی جو ہے وہ ملیشیا میں ہوتا ہے وہاں پر کام کرتا ہے تو مجھے ایک اچھا بینیفٹ مل گیا تو میں نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا ان کو گکل سے لے کر اس کی پکچر سینڈ کی اور اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یہ آئل چاہیے اور آپ نے یہاں سے پتا کرنا ہے اور یہ آئل مجھے بھیجنا ہے تو میرے بھائی جب واپس آئے تو وہ میرے لیے یہ آئل لے آئے اور ابھی تو یہ میں نے سارا تقریبہ یوز کر لیا ہے اور ابھی تھوڑا سا باقی ہے اس کا ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوا کرتا ہے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ یہ ورک کرتا ہے بہت ہی اچھا آئل ہے اس کی پرائس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے اس کے پیسے نہیں لیے تھے مجھے تو یہ فری اپ کاؤس ملا تھا تو اس لیے لیکن اگر میں اپنا اس کا بارے پہتا ہوں یہ سکسٹی ایمل کی بوتل ہے بہت چھوٹی سی آپ میرے ہاتھ پر رکھی ہوئی یہ بوتل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سی بوتل ہوگی اور یہ آئل میں آپ کو کھول کر بھی دکھاتی ہوں یہ آئل بہت اچھا آئل ہے اور میں اس کو رات کو سونے سے پہلے یہ بہت آئلی بھی ہے جیسا کہ آپ ابھی میرے ہاتھ پر بھی دیکھ سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے میں اپنے سٹریچ مارکس پر اس کو لگا لیتی تھی اور جب اس کی سمیل بہت ہی مطلب اچھی سمیل ہے بہت بری سمیل نہیں ہے بہت ہی مزے کی سمیل ہے اس کے انگریڈینٹس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ دراز پر اویلیبل ہو تو آپ اس کو دراز سے اوڈر کر سکتے ہیں ادروائز اگر آپ اس کہیں باہر سے ہی مگوائیں تو وہ اچھا رہے گا کیونکہ باہر جو ہیں وہ پرڈکٹ بلکل اوریجنل ہوتی ہیں ان میں کوئی سائٹ پرکیاں اس طرح کا نہیں ہوتا میں نے اس کو آن لائن بائے نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ اگر میں آن لائن اس کو بائے کروں گی تو می بھی کہ مجھے یہ اوریجنل نہ ملے اور یہ ورک نہ کرے لیکن یہ ہنڈرینٹ ٹین پرسنٹ کام کرتا ہے اور میری طرف سے یہ ہائی ریکمینڈڈ ہے اور اگر کسی بھی لڑکی کو جو پیگننسی کے بعد سٹریچ مارکس ہو گئے ہیں تو وہ اس کو ضرور استعمال کریں اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے سٹریچ مارکس ختم ہو جائیں گے اور جو بھی داگ تک بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور یوز کرنا ہے اور کومیٹ میں بتانا ہے کہ یہ اوئل آپ کو کیسا لگا بہت ہی اچھا اوئل ہے اگر آپ اس کو باہر سے کہیں سے بائے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر پاکستان سے آویلیبل ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں میں نے کہا اس کو یہ باہر سے آرڈر کیا ہے یہ بہت ہی اچھا اوئل ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے کپڑے چیز کر لینے کیونکہ یہ بہت اوئلی ہے تو یہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جانا ہے کوئی ایسا سوٹ پہننا ہے آپ نے جو آپ کو رف سوٹ ہو جو آپ رف پہنتی ہوں تاکہ اس کو اگر لگ بھی جائے تو کوئی پرابلم نہ ہو اس کے بعد آپ نے اپنا وہ ایڈیا جس پر سٹریچ مارکس ہیں وہاں پر اس کو لگا کر ہلپ کے ہاتھوں سے رب کرنا ہے دو سے تی میرٹ رب کرنا ہے اور رات اس کو چھوڑ دینا ہے ڈیلی آپ نے اسی طرح یوز کرنا ہے ایک مہینہ یوز کریں انشاءاللہ تعالی بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے اگر آپ اس کو یوز کریں تو کمیٹ میں بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بے نوٹفکیشن آن کرنے ملتے ہیں کسی اور نئی اچھی ویڈیو میں مجھے عزازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے باہن